پرستہ اچار کے خلاف ہندولنگا ہو سکتا ہے آپ نے اس بقت دیکھا ہو ٹی وی کے اوپر دیکھا ہو اگر ڈریکٹ نہیں دیکھا ہوگا آپ کو میں بتا لوں کہ جن آساؤں کے ساتھ جن سکنوں کے ساتھ ڈلی واسیوں نے اس بقت ڈلی کے اندر دو بدلاب کیا اس بدلاب کا نتیجہ اس بدلاب کا فائدہ آج ہر دل لیواسی کو مل رہا ہے اور بڑی ایک آشتر بات ہوئی اس بقت لوگوں نے سکتے ہیں کہ بڑی بھاجتہ کانگریس کے علاوہ اور کون ہوگا نام آدمی پانکی کیا ہے آج میں آپ کے دیپ میں لٹل انگوان کے اندر سارا دن بھوم رہا تھا مجھے اس بات کو دیکھ کر بڑے سنتوستی ہوئی کہ لٹل انگوان کے لوگ ہٹوے کے لوگ آم آدمی پاٹی کے بارے میں جانتے ہیں عربین کیجری وال کے بارے میں جانتے ہیں بھائیڑوں کے بارے میں جانتے ہیں ان کے مندے کیا سا ہے کہ جس طرح دلی واسیوں کو آم آدمی پاٹی کا فائدہ ملا کیا ہٹوے کے اندر لٹل انگوان کے اندر کیا آم آدمی پاٹی کا فائدہ ملے گا کی نہیں ملے گا ان کی یہ مانگتی مجھے یاد ہے کہ کانگریس اور بھاجپا جیسی پاٹیاں جس طرح سے پرجا تنتر کا ایک مخاول بنا کے چھوڑ دیا ہے پرجا تنتر کے اندر مالک اور پرجا ہے لیکن ایک بار آپ کا کوئی سانسط بن جائے ایک بار آپ کا کوئی کانسلر بن جائے ایک بار کوئی آپ کا برہائک بن جائے تو پانچ سال کے لئے اگایم ہو جاتا ہے ایک بار آپ سے بوٹ لیا اور اس کے بعد اگایم ہو جاتا ہے ساتھوں اور وہ پھر تب دیتا ہے کہ چناپ کا محول باپس آ رہا ساہید آپ کو اس بات کا خیال ہوا کہ جس کسی کو بھی آپ نے سانسط بنایا جس کسی کو بھی آپ نے چھتر کا ڈائیٹ تو لیا وہ چار سال گائے رہا اور اس کے بعد جب چناپ کی بارے آئی تو باپس آپ کے دوارہ آ دیا تو آپ کو پوچھنا چاہیے پرجا تندر میں مالک پرجا ہے پرجا تندر میں مالک سانسط نہیں ہے ایم پی نہیں ہے پرجا تندر کا مالک آنا حرک بھارت کا سمدھان آپ کو دیتا ہے مالک آپ ہیں بدلاؤ آپ کر سکتے ہیں کسی کورسی آپ شن سکتے ہیں جس کو جس طاقت سے آپ بناتے ہو اس بات کا اچھال نیتاؤں کو ہونا چاہیے ساتھوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی پارٹیاں کانگریز بھاچپا کے سامنے آماندھی پارٹی کیسے چیتے ہیں بھئی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر بھی ہی محوم تھا جب ہم نے پہلے بار چنال رنگنی کا اپنایاس کیا ٹی وی کے اوپر یاد آتا تھا کہ بھئی وزر تارمین کے جریبان لیکن دلی واشیوں نے دکھایا دلی واشیوں نے سب کو دکھایا اور بھاچپا کانگریز کو بتایا کہ آپ آدمی کھان لے تو بھاچپا کانگریز کو اتار کر کے آدمی کو چلا سکتی ہے اور اس بات کو دلی نے دیکھا اس بات کو پھر ہر پر صدق اس بات کو ہر اس انسان نے دیکھا جس کو یہ آسا نہیں تھا کیا کم میں آدمی بھی شتر کا گھنایا شتر کا شانسط بن سکتا کیلئے بن سکتا جو پچھلے چار سال کے اندر دلی میں دو آر سرکار بنائی دلی میں دو آر سرکار بنائی پہنی بار میں پھائی سیکھیں اور دوسری بار میں ستر میسے سر سکھ سیکھ جیت کے لائے سیکھیں یہ سکھ سیکھیں اور پانجاب میں چار نمبر پارلیمنٹ چیتا یو بی کے اندر پچاس نگم پارسے تھیتے گوہ کے اندر سات پرسینٹ بوٹ لے کر کے آئے بومبے کے اندر ہمارے کیرلا کے اندر آج ہر طرف آپ ہندوستان کا ہکوالے میں چلے جائے گی آپ کو عام آبنی پارٹی کا جھنڈا آم آبنی پارٹی کا آبنی پارٹی کا آبنی پارٹی کا ساتھ یہ ایک لوٹی ہندوستان کے اسی پارٹی ہے جو چار سال کے اندر پچھلے چار سال کے اندر اتنی بڑی پارٹیاں چاہے پچپا ہو چاہے کانگریس ہو دونوں پارٹیوں کو احساس دلا دیا کہ اگر آبنی چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہندوستان کی جھنڈا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پارٹیاں جو ایک سانسٹ کے سیت کے لئے دستور خرچ کرتی ہے وہ پارٹیاں جو بدائی کی سیت کے لئے پانچور خرچ کرتی ہے آم آبنی پارٹی کا بڑھائیت آم آبنی پارٹی کا سانسٹ بغیر پیسہ خرچ کرتی ہے بغیر پیسہ باتے سانسٹ کے اندر بھی گئی ہر پر پیسہ تھی اس کا قرارن ہے جو پارٹیاں پیسہ دے کے جیتی ہیں جو پارٹیاں آپ کو بدائی کیا جیتی ہیں وہ پارٹیاں بطان کے لئے نہیں آتی وہ باتیاں بننے کے بعد سامسک بننے کے بعد بلائق بننے کے بعد کاؤسنو بننے کے بعد وہ پیسے لوٹتی ہیں آپ میں دیکھا آتا آپ کے ہاں ہٹوے کے اندر جتنے کام ہونے چاہیے تھے اس پر سے ایک پرسنٹ بھی پورا نہیں ہوا جتنے واضح کیے گئے تھے اس پر سے ایک پرسنٹ بھی پورا نہیں ہوا یہ ساپ ساپ داہر کرتا ہے اور وہ لاجبی بھی ہے کیونکہ ان کے جو گھروں ہیں مانوی امودی جی جس طرح سے انہوں نے آپ کو بھائرہ کیا تھا جیتنے کے بعد امراہ لاتھ روپے آپ نے کاؤنٹ میں آئے گا جیتنے کے بعد بیرزباروں کو روزبار دیا جائے گا کیا کیا نہیں ہوگا کیا کیا سب نے دکھائے تھے تا تھا بہت ہوا مانوی کے حتہ ترکار اپنی واضح موضی سرکار آپ نے ٹیوی میں دیکھاؤ گا کس طرح سے اتر پردے اس کے اندر ایک بھیلانے اس کا گینگ ریٹ ہوا وہ بیچاری نیا مانگنے گئی وہ اس کو نیا دینا تا دور وہ اس کے بعد کی رہتہ کر دی اور اس بھائی کے رہتہ کر دی اس بھائی پر یہ اجام ہے وہ اس بھائی کو پورا سمجھن پر آتا ہے ساکھوں جس طرح سے موضی سرکار اس طرح سے ان کے سانسک نہ تو موضی سرکار نے اپنے واضح پورے کیے نہ ان کے سانسک نے اپنے واضح پورے کیے وہی دوسری طرف ڈللی کے اندر جو آم اپنی پارٹی کے سرکار نے اپنے واضح کیے تھے آپ کو میں بتا جانا چاہتا ہوں یہ اتنوٹی سرکار ہے پورے ہندوستان میں جس نے کہا کہ کیا گیا چنانوی وعدہ چنانوی وعدہ جمعہ نہیں ہے وہ ایک ہمارا کونٹیکچنل اپلیکیشن ہے مطلب ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے دکھائیں گے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تین سال کے اندر آم اپنی پارٹی کے دل سرکار نے جتنے وعدے کیے تھے چاہے وہ سچوٹ کے چھٹر میں ہو سوٹ کے چھٹر میں ہو سارے کے سارے وعدے آم اپنی پارٹی کے سرکار نے پورے کرتے دکھائیں گے ایسا پہلی وعدہ کے ہاتھ میں اور کیوں ہوا اکثر سرکاریں اکثر نیتا یہ نہیں جاتا کہ ہٹوے کے بچے ہٹوے لٹل آنڈمان کے بچے گڑی پڑیوار پڑے ہیجھے مجبود بھلے ایسا بہت کم سرکاریں چاہتی ہیں ہندوستان کی دلتی سرکار آم اپنی پارٹی کے سرکار نے ایوالت کیا اور یہ کر کے دکھایا کہ جو سکھا بڑے بڑے پرائیویٹ سکول میں ملتی ہے جس طرح کا سکھا بڑے بڑے پرائیویٹ سکول میں ملتی ہے پہلی بار کیجیڈی وعدہ سرکار نے سرکاری سکولوں میں کر کے دکھایا پچھلے سال بارنی کلاس کا ریجل دلی کے اندر پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں کا ریجل نو پرسنٹ بہتا آیا ہے نو پرسنٹ بہتا آیا ہے پہلی بار ہوا ہے پہلی بار سکولوں دلی کے اندر جو سواسس کے اندر پتلاب ہوا جو سواسسے باؤں میں پتلاب ہوا پہلی بار ایسا ہوا جہاں کے موڈی کی جاتیں مار بار امریکہ جاتیں ہندوستان کے لئے کچھ لے کے آئیں گی وہی پر امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو پتلاب سواسسے باؤں کے اندر کیجیڈی وعدہ سرکار دلی میں کر کے دکھایا ہے وہ امریکن سرکار کا بھرکہ میں کرنا چاہے ایسا خیلی بار ہے ہمارا محلہ کلینک آج فائم سٹار محلہ کلینک ہر وعد میں ملے گا ہر پنجائک میں ملے گا ہر گری محلے بھی ملے گا آپ کو اس میں ایک اندرسہ محلہ کلینک ہے ڈاکٹر سپیکھتے ہیں سارے دوائیاں موفتے ہیں سارے ٹیسٹ موفتے ہیں سب پر سموفتے ہیں اور یہاں تک کی بڑے بڑے سنگلی موفت ہوتے ہیں یہاں تک کی بڑے بڑے ٹیسٹ موفت ہوتے ہیں آج دلی کے اندر گریب سے گریب آدمی کو وہ سواس سے بھائم پرابت ہیں جو کی امبانی اور ادانی کو پرابت ہے سارے یہ پہلے سے سرکار آئی اس نے یہ پروف کر کے دکھایا جو یہ سرکار کر کے دکھایا کہ سرکار سب کے لیے بھاور کے سرکارے ہیں یہ نہیں بھاڑپا کی طرح موڈی کے طرح جو امبانی اور ادانی کے دروار میں تو وہاں پہ اپنے مکھا ٹیکتی ہے اور عام آدمی کو دھر بھگاتی ہے سارے پہلی بار عام آدمی پارٹی کے سرکارے کر کے دکھایا کہ وہ سالے سکھ سبھائیں چاہے وہ سواس کے چھتر میں ہو چاہے وہ سکھتا کے چھتر میں ہو جو سکھ سبھائیں امیر کو پلندہ ہیں وہی سکھ سبھائیں دلی کے اندر گریب کو پلندہ ساتھوں وہ بھی بغیر کسی پیسے اگر عام آدمی پارٹی اندما نیکو بار کے اندر جیتی ہے اگر عام آدمی پارٹی ہٹوے کے اندر جیتی ہے اگر عام آدمی پارٹی آپ کا لیکن اندما نیکو بار کے اندر جیتی ہے تو جس طرح کے بدلاؤں عام آدمی پارٹی نے دلی میں دل کے دکھایا ہے اسی طرح کے بدلاؤں یہاں پہ بھی آپ کے بیچ ہو سکتا ہے لیکن پونجی آپ کے ہاتھ ہے بدلاؤں آپ کے ہاتھ ہے طاقت آپ کے ہاتھ ہے کرنا آپ نے ہے آپ نے مالک آنا چکے آپ کے ہاتھ ہے ہندوستان کا پرچا تنتر ہندوستان کا سمبران چاہتی آپ کے ہاتھ دیتا ہے تو اگرے چنام میں جب کبھی آپ کو موقع ملیں جب بھی چنام ہو یہ بدل آپ آپ نے کر کے دکھانا ہے آپ نے پچھلے پنگرہ سال سے ایک دو سال سے نہیں پچھلے پنگرہ سال سے آپ نے بھارچپا کو چنا ہے اس کے پہلے آپ نے کانگریس کو چنا ہے ایک بار موقع آپ آپ نے سب کو چنکے دیکھ لیا آپ نے بھارچپا کو چنکے دیکھ لیا آپ نے بھارچپا کو چنکے دیکھ لیا آپ کے پاس پرمان ہے پرتکس کو پرمان کیا جس طرح کا پرمان دلی کے اندر آپ کو دکھلا ہے وہ تو آپ کے ہاتھوں ہیں آپ دیکھیں اور اس پرمان کے ادھار پر آپ بھی اپنے ہٹوے کے اندر آپ بھی اپنے لیٹل اندرمان کے اندر آپ بھی انمان نکو بار ہف سمو کے اندر عام آمنی پارٹی کو ایک مہنکہ دیکھیں دیکھیں ساتھ ادھک سے دیکھا ہو سکتا ہے بھئی بارس پر والوں نے کچھ نہیں کیا کونگریز والوں نے کچھ نہیں کیا تو ایک بار میری پارٹی کو اُس پارٹی کو جس کا ایک ریکارڈ ہے جس کا ایک اتحاس ہے جس نے دلی میں گھر کے دکھایا ہے جس سے بارس پر خبراتی ہے جسے کونگریز خبراتی ہے جس کو دلی کے لوگوں نے ستر میں سے سو سکسی کہہ دی اگر آپ اس پارٹی کو اپنے چھتر میں چندے ہو اگر آپ اس پارٹی کو اپنے چھتر کے اندر ایک موگہ دیتے ہو تو کیا پتا جو بھدرہ آپ دلی میں ہوا وہ بھدرہ میں ہاں کیوں نہیں ہو سکتا میں یہ اس بات کے لیے آپ سب کو دنواز کرتا ہوں آپ ایک دور دور جائے آپ نے میرے بات کو سنا آپ نے اس بات کو آپ اپنے اس بات کو میرے اس بات کو اپنے گھر تک لے جائیے گا اپنے گانوں میں جائیے گا اپنے پنچائت لے جائیے گا اور ہر گھر میں جائے گا کہ میں دلی سے سوڑنات باتی آئے تھے وہاں کے پورپ کانومنتری ہیں آگر کہ ہم کو بتاوے دلی سے اتنی دور آج گھنٹے کی شپنگ سے یادرہ کر کے اندرمان سے میں آگر کر کے یہ بتانے آیا ہوں کہ جو بتلا آپ دلی باسیوں نے دلی میں کر کے دکھایا وہ بتا آپ میں کر سکتے ہو لیکن ہمت آپ کو کرنی پڑی آپ کسی پاٹی کے غلام نہیں ہو آپ کسی پاٹی کے داست نہیں ہو کسی پاٹی نام کو خردہ نہیں ہے ہمت آپ نے کرنی ہے اگر آپ نے ایک بار دلی واسیوں کے طرح اگر جھانو چلا لی اگر آپ نے بھی جھانو چلا لی جس طرح جھانو صفائی کرتی ہے اسی طرح جھانو سے ہی آپ کے ہٹوے کے اندر برستہ جار کے صفائی ہو سکتی ہے اچھی سکسہ آ سکتی ہے اچھا سواستہ آسکتا ہے اچھے محکے مل سکتے ہیں روزگار کے سفلے پورے ہو سکتے ہیں آپ کی جو ویکنسیز ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں جو مصیفتے ہیں اس کا سمحان کر سکتے ہیں لیکن چاہ گئے آپ کے ہاتھے ساتھ آپ میں سے جن جن ساتھیوں نے میری بات کو گھرم کیا اس بات کے ساتھ آپ گھر جائیے گا ساتھ کو بتائیے گا کہ بھئی آپ نے ہم سر میں خاکبے کے ساتھیوں نے پچھلے پندرہ سالوں بھاچپا کو بورٹ دیا اس کے پر ایک آنگریس کو بورٹ دیا تو اگر ایک بار ہم بطراب کر دیں تو اس کیا پتا دللی واسو کے طرح اس طرح دللی واسو کو آم آم لیپاکی کے سرکار ایکارنڈ ہوتھ فائدہ ملے کیا پتا اس طرح کا فائدہ ہمیں بھی مل جائے غلطہ نہیں کر آ بھئی صحیح کر آم کی نہیں کر آم بتاؤ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ساتھیوں ایسا میں دیکھتا ہوں ایسا دللی کے اندر بھی پہلے تھا کہ بھئی بڑا ڈر لگتا ہے میرے کونگریس اور فاسپاڈی سپانٹری سے در لگتا ہے کیسے آدھے مہار بولے میں یہاں کیا پتا وہ لوگ کہاں آ جائیں کیا پتا بھی ہے وہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں ڈرتے جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ من میں تو ہٹوے کے نماز ہی کیا ہے کہ چھاڑوں چلاوں گا لیکن یہ کھلن کھلن میرے ساتھیوں آپ کا اس پاکٹی کنیت عربند کےجریوال ہے ہندوستان کے اندر موڈی جی کو اگر ڈر لگتا ہے تو راہل گانجی سے ڈر نہیں لگتا موڈی جی کو ڈر لگتا ہے تو صرف کےجریوال سے ڈر لگتا ہے جب تو نہیں گیا تو اس لیے آپ کے پاکٹی کنیتا ایک ایسا سخص ہے دیکھئے پولٹکس میں آنے کے بات سکر لگا آتا ہے کیا پتا کیجیوال بھی کرکھ ہو جائے کیا پتا سومنہ بھارتی بھی کرکھ ہو جائے لیکن ستر میں سرسٹ چیت پانے کے بعد جب دلی کے مخمتری عربند کیجیوال بنے جب ہم جیسے لوگ رائق بنے اور جب ہماری کمیٹمنٹ جو امانداری کے پتی تھی جب وہ جاری ہے ہی تو ان پارٹیوں کا ہو سوٹ گیا اکثر ہوتا ہے لوگ سوٹے پاو پر آنے کا بھوکی کرکھ ہو جائیں لیکن جب کمیٹمنٹ کے جیوال کرکھ نہیں ہوئے جب سومنہ بھارتی کرکھ نہیں ہوئے جب ہمارے بھائی کرکھ نہیں ہوئے تو مودی جی کی اور کانگریس پارٹی کی نیند اڑ گئی کہ بھی آئی ایسے اماندار لوگ چاہے وہ ہٹوے جائیں چاہے وہ ہنڈمان جائیں چاہے وہ رکش ٹیپ جائیں پورے ہندوستان کی جنتہ چاہتی ہے کہ ان کا چمہ ہوئے پتی ان کے پتی سمجھ پت ہو ان کے سمجھوں کے پتی سمجھ پت ہو ان کے سمجھوں کے سمجھان لے کیا ہے میں اسی آسا کے ساتھ اسی اسی ہوگ کے ساتھ میں آپ کے بیچ آیا ہوں کہ جیس طرح سے اور سہتر کے لوگوں نے پنجاب کے ساتھ ہیوں نے دنبی کے ساتھ ہیوں نے کیرلا کے ساتھ ہیوں نے گواہ کے ساتھ ہیوں نے پتہ پنجس کے ساتھ ہیوں نے ہمارا ساتھ دیا اسی آسا کے ساتھ میں آیا ہوں کہ آپ بھی ہٹوے کے ساتھ ہی لچل اندمان کے ساتھ اندمان دیب سمو کے ساتھ بھی جھاڑو چلائیں گے جب بھی موقع ملے گا جھاڑو چلائیں گے اور یہ باجپا اور کونگر جیسی پاٹیوں کو حساس کرائیں گے کہ چونکہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس لئے ہم نے جھاڑو چلا کر کے آپ کو ساف کر دیا پہنچر ہو پدلا پہنچر ہو پدلا کے بغیر اگر پانی بہتا ہو اور نہ ہو تو پانی گندہ ہو جاتا ہے پانی بدلنا پڑتا ہے اگر آپ کو بھی ڈاکٹر کے باز آتے ہو اگر ایک ڈاکٹر کے لاز کام نہیں کر رہا ہے تو کیا کرتے ہو ڈاکٹر بدلتے ہو کہ بھئی اس ڈاکٹر کے لاز کام نہیں کر رہا ہے تو کس اور ڈاکٹر کے پاس چلیں تو جب بھاجپا والے ڈاکٹر کونگرس پر ڈاکٹر کے لاز نہیں چل رہا تو اب آپ آمدی پاٹی کو پرائے کر کے دیکھو گلتو نہیں کر رہا دیکھیں میں تو ڈلی سے چل کے آیا ہوں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کو جگانے آیا ہوں آپ کو رحساس تلانے آیا ہوں کہ بھابستہ کا مالک آپ ہیں کوئی بھاجپا کونگرس نہیں ہے کوئی سانسدنی ہے کوئی بھدائک نہیں ہے اپنی ملکیت کو سمجھے اپنی طاقت کو سمجھے اپنے اس پاور کو سمجھے جس کو بولٹ کہتے ہیں بولٹ آپ کے بھابستہ فیصلہ کرتی ہے آپ کے بچوں کا اس کا فیصلہ کرتی ہے آپ کے پریوار کے بھابستہ فیصلہ کرتی ہے آپ کو روزوار ملے گا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ کرتی ہے آپ کے سرک بڑھنے کے نہیں بڑھنے گی اس کا فیصلہ کرتی ہے ہٹوے کا آپ پورے حسوز میں کریں اور اس پار ایک ایسی پارٹی کو دیں جب بھی بوٹی ہوں جب بھی چناؤ آئے ایک ایسے پارٹی کو دیں جس نے دلی میں کر کے دکھایا جس نے پنجاب میں کر کے دکھایا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک پا جھاڑو چلائیں اور اس بطرہ کا حیثہ بنیں جائن جائے بھارت